اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن والا ہے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایسڈک رینز اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا ڈرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن تھری تھرٹی لیکچرز اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر اپروکس ٹوئنٹی ایٹ انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان تمام کی فلو شیٹس اور منفیکچرنگ سٹیپس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ ارگینک کیمسٹری کے بھی مختلف اور دلچسپ ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسڈک رینز اور ہم سٹارٹ کریں گے اس کے انٹرڈکشن سے اور اس کی کیمسٹری کو بھی ڈسکس کریں گے جیسے جیسے انڈسٹری ریولوشن آیا تو انسان نے اپنی زندگی کو مزید آسان بنانے کے لیے مختلف انوینشنز کی اور مختلف انوینشنز کے لیے انرجی کی بھی ضرورت پڑی اور انسان نے انرجی حاصل کرنے کے لیے فوسل فیولز کول اور آئل اور اس کے علاوہ نیچرل گیس کا استعمال کیا انڈسٹری ریولوشنز کے بعد ہونے والی انوینشنز نے انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں پولوشن ملی اور پولوشن کیا ہے پولوشن is the release of harmful substances into environment اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسڈک رین اور پولوشن کا اپس میں کیا ریلیشن ہے one form of pollution is acidic rain کہ ایسڈک رین بھی پولوشن کی ایک شکل ہے جیسے کہ ہم already بات کر چکے ہیں کہ انڈسٹری ریولوشن کے بعد انسان نے اپنی سہولت کے لیے جو انوینشنز کی ان انوینشنز کے اندر اس نے فیول کا استعمال بھی کیا اور جب فوسل فیولز کو برن کیا جاتا ہے تو اس کے کمبسچن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پروڈکٹس ائر کے اندر جا کے سٹے نہیں کرتی بلکہ وہ واپس آتی ہیں اور ایسڈ رین کی شکل میں واپس آتی ہیں اور واپس آنے کے بعد جن چیزوں کو ڈیمیج کرتی ہیں ان میں شامل ہیں پلانٹس، اینیملز، سوئل یعنی مٹی اور اس کے علاوہ وارٹر، اس کے علاوہ بلڈنگ مٹیریلز اور پیوپل شامل ہیں ایسڈ رین کی صورت میں ہونے والے نقصان کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا اور اب سائنٹسٹ، انجینئرز اور ریسرچرز کیا کر رہے ہیں یہ وہ طریقے تلاش کر رہے ہیں جن کی مدد سے جو انوائرمنٹ کے اندر پولوشن جاتی ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے پولوشن کو انوائرمنٹ میں نہ جانے دیا جائے ایسی ٹکنالوجیز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کی مدد سے پولوشن کو کنٹرول کیا جا سکے اور فیوچر کے اندر ہونے والے جو ڈیمیجز ہیں ان کو روکا جا سکے how acidic rain come to earth یعنی کہ وہاں پہ جو بادلوں کے اندر solution بنتا ہے جس کے اندر sulfuric acid اور nitric acid شامل ہوتا ہے وہ پھر earth کی طرف کیسے transfer ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ earth کے اوپر wet weather بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ dry weather بھی ہوتا ہے اور wet weather کے اندر یہ rain water کے ذریعے snow کے ذریعے fog یا other forms of precipitation کے ذریعے یہ solution زمین کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اگر یہ weather dry ہو تو dust اور smoke کی صورت میں یہی solution یہاں پہ زمین کی طرف منتقل ہوتا ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ جو منتقل ہی ہے اس solution کی جس کے اندر sulfuric acid اور nitric acid ہوتا ہے یہ زمین پہ برستا ہے اور اسی کو acid rain کہتے ہیں how much time required to form acids in atmosphere یعنی کہ جو fossil fuel کے burning کے against accidents جاتے ہیں atmosphere کے اندر اور وہاں پہ وہ جا کے ایک solution create کرتے ہیں جس کے اندر sulfuric اور nitric acid بنتا ہے تو وہاں پہ اس solution کو بننے کے لئے کتنا time چاہیے تو وہاں پہ جو chemical reaction ہوتا ہے جس کے اندر وہ air pollutants جو ہیں وہ convert ہوتے ہیں acid rain کے اندر اس کو several hours to several days چاہیے یہ process complete کرنے کے لئے control of acid rain اور پہلا control ہے liming جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی اوپر انسانی استعمال کے لئے جو water bodies ہیں ان میں lakes شامل ہیں اور جب acid rain آتی ہے تو وہ زمین کی اوپر جو پانی ہے اس کو بھی damage کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے پھر liming کا process استعمال کیا جاتا ہے اور اس process کے اندر مختلف قسم کے chemicals استعمال ہوتے ہیں جن میں شامل ہے kaustic soda sodium carbonate slate lime اور limestone اور یہ اس acidic water کی جو pH ہے اس کو control کرتے ہیں second control ہے policy intervention کا اور اس کا purpose یہ ہے کہ جو public ہے اس کو information دی جاتی ہے اور جو اس کے نقصانات ہیں ان کے بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے اور اس کو روکنے کے لئے یا pollution کو روکنے کے لئے جتنی بھی technologies ہیں ان کے بارے میں public کو inform کیا جاتا ہے اس کا پاہولاست موسیقی